مکہ مکرمہ سے کبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد العصہ نے کہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو مسیحیوں کو کرسمس کے مبارک بات دینے سے منع نہیں کرتا عرب نیوز کے مطابق شیخ محمد العصہ نے اپنی ایک انٹرویو میں خاص طور پر اس بات کا آدھا کیا ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی متن نہیں ہے جب مسلمانوں کو مسیحیوں کو مبارک بات دینے سے منع کرتا ہو انہوں نے کہا ہے کہ گیر مسلموں کے ساتھ تہوار کے مبارک بات کے تباتلے کے بارے میں فتوے اسلامی دنیا کے بزرگ علماء کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اور شریعت فقہ سے متعلق کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے انہوں نے مزید کہا ہے اعتراض صرف قطع اتفاق رائے والے مسائل پر تھا کیاس پر نہیں علیسہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی مذہبی مطلب نہیں ہے جس میں اس طرح کی مبارک بات دینے سے منع کیا گیا ہو اور جب ایک مسلمان کسی دوسرے گیر مسلم کو تہوار پر مبارک بات دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے عقیدے کو تسلیم کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان مبارک باتوں کا مقصد ایک ایسی دنیا میں بقائے باہمی اور ہم اہانگی کو فروغ دینا ہے جس کی اس کو اشد ضرورت ہے علیسہ نے یہ بھی نشان دہ کی ہے کہ اسلام مسیحوں اور یہودیوں کے حوالے سے اہل کتاب پر کھانا کھانے کی اجازت دیتا ہے اور دوسرے کے کھانے کی اجازت نہیں دیتا خیال رہے کہ ڈاکٹر محمد العیسہ نے مکہ مکرمہ میں قائم گیر سرکاری تنظیم میں مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ ہیں جس کا مقصد اسلام کی حقیقی پیغام کو وادشاہ کرنا ہے گزشتہ برسوں کے دوران کرسمس کے مبارک بات دینے کے جائز یا نجائز ہونے پر بحث چھلی ہوئی ہے